آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا احسن اقدام بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خاتون افسر کو پہلی بار پنجاب میں ڈی پیو تیونات کر دیا گیا انیسٹیکیشن پولیس تھانہ ڈیفنس پی لہور نے چوری کرنے والی گھرہلو ملازمہ کو شہر سمیت گرفتار کر لیا تھانہ جھاوریاں سرگودہ پولیس نے تین جالی پولیس والے دھر لیے جالی وردی میں ملبوس ملزمان نے مقامی ذمہ دار کو اغوا کیا تھا اور ٹوبا ٹیکسنگ پولیس نے بیس سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے جالی پیر کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا احسن اقدام بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خاتون افسر کو پہلی بار پنجاب میں ڈی پیو تائیونات کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خاتون پولیس آفیسر شازیہ سرور کو ڈی پیو لئیہ تائیونات کر دیا اس پی شازیہ سرور کا تعلق بلوچستان کے ظلہ بولان سے ہے شازیہ سرور چالیسویں کومن سے ہیں وہ پنجاب کے مختلف ازلام میں تائیونات رہی ہیں شازیہ سرور اس سے قبل ایس پی پولیس سکول آف انٹیلیجنس لاہور اور اے آئی جی جنرل کرائم بھی رہ چکی ہیں آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا کہنا ہے کہ خاتین پولیس افسران کو فیلڈ میں بہتر پوزیشنز پر تائیونات کیا جا رہا ہے لاہور فیصل آباد اور گجرانوالہ سمیت بڑے شہروں میں بھی خاتین افسران کو ایسا چو تائیونات کر رہے ہیں فیلڈ میں اہم عہدوں پر خاتین افسران کی تائیوناتی سے مصبت نتائج سامنے آئیں گے انویسٹیکیشن پولیس تھانہ ڈیفنس بی لاہور نے چوری کرنے والی گھریلو ملازمہ کو شہر سمیت گرفتار کر لیا ہے ملزمان میں فوزیہ بی بی اور شہر اظہر شامل ہیں ملزمان شہری کے گھر ملازمت کرتی تھی اور واردات کے بعد فرار ہو گئی تھی ملزمان کے قبضے سے بیس لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات پندرہ لاکھ نوے ہزار روپے نقدی برامن ہوئی ہے انچارج انویسٹیکیشن غلام رسول آوان کے مطابق ڈیٹا انیلیسیز اور موبائل لوکیشن کی مدد سے ملزمان کو ویہاری سے گرفتار کیا گیا ہے راولپنڈی میں ملزمان کا ذہنی معذور افراد سے بھیگ مگوانے کا انکشاف سی پیو راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے واقع کار نوٹس لے لیا ہے ذہنی معذور افراد سے بھیگ مگوانے اور تشدد کی خبر پر سی پیو راولپنڈی نے ایس پی راول اور ایس اچو گنج منڈی کو فوری طور پر ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم خادم حسین کی قبضے سے معذور افراد سے بھیگ مگوانے سے حاصل ہونے والی ستائیس ہزار تین سو روپے سے زائر رقم برامت کر لی گئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے متاثرہ معذور افراد کی بازیابی سمیت دیگر امور پر تفتیش چاری ہے تھانہ جھاوریاں سرگودہ پولیس نے تین جالی پولیس والے دھر لیے جالی وردی میں ملبوس ملزمان نے مقامی زمیدار کو اغوا کیا تھا ملزمان عثمان، زاہد اور فیض نے مقامی زمیدار کو اغوا کیا تھا ملزمان وکوے کے وقت جالی وردی میں ملبوس تھے وکوے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی ملزمان کو گرفتار کر کے مغوی بازیاب کرا لیا گیا ہے ملزمان نے زمیدار کو رشتے کے تنازع پر اغوا کیا تھا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ڈولفن اور پی آر یو نے نجائج اسلحہ اور ہوای فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ڈولفن پی آر یو نے نجائج اسلحہ اور ہوای فائرنگ کے مرتقب چوالیس ملزمان کو گرفتار کیا ہے ملزمان کے قبضے سے اکیالیس پسٹول، تین رائفلز، درجنوں گولیاں اور میکزینز برامد ہوئے ہیں ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ہے ڈوبائی ٹیکسنگ پولیس نے بیس سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے جالی پیر کو گرفتار کر لیا ہے ڈوبائی ٹیکسنگ پولیس نے جن نکالنے کے بہانے بیس سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے جالی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ملزم کے خلاف ضابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک اہم خبریں مزید اپٹیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے دیوز